اس لیے کہ خلافت تو آئے گی اس لیے آئے گی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے یہ الفاظ نکل گئے آپ نے فرمایا میری امت پہ پانچ دور آئیں گے میری امت پہ پانچ دور آئیں پہلا دور فرماتے ہیں میرا دور ہے بہترین انسانیت کا بہترین دور گولڈن ایج آف ہیومن ہسٹری وہ زمانہ ہے خوشہ و دور کے یسر مقام تھا اس کا خوشہ و دور کے دیدار عام تھا اس کا وہ انسانیت کا سنہری دور فرمایا یہ پہلا دور میری امت پہ میرا دور دوسرا دور فرمایا خلافت راشدہ کا دور ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ امام حسن امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی خلافت کا دور تیسرا دور فرمایا ظالم ملوکیت کا دور اور چوتھا دور آپ نے فرمایا میری امت پہ آئے گا مظلومیت کا محکومیت کا دور غلامی کا دور باہر کے لوگ آکے ان کو دبوچ لیں گے غلام بنا لیں گے چار دور آپ نے فرما دی آفمایا پانچ ماہ دور پھر آئے گا اور پانچ ماہ دور پھر سے خلافت کا ہوگا یہ جملے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موں سے نکلے ہیں اس لیے خلافت کو روک تو کوئی نہیں سکتا لیکن پتہ نہیں وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کے ہاتھوں یہ خلافت آجائے اس دور میں جو صدیاں گزر رہی ہیں ان دس بارہ صدیوں میں اس سے زیادہ خوش نصیب انسان اور کوئی نہیں ہوگا جس کے ہاتھوں خلافت راشدہ پھر سے آجائے یار دنیا میں ایک سو ساٹھ ملک ہیں اس وقت ان میں سے ساٹھ ملک مسلمان ہیں سو ملک مختلف دینوں ادیان کے ہیں ایک سو ساٹھ وزیر آزم تو ہوں گے نا کتنے وزیر آزموں کے ناموں کو آپ جانتے ہیں تو وزیر آزم آتے ہیں چلے جاتے ہیں مرمرا جاتے ہیں کوئی ان کو پوچھتا نہیں کسی کو ان کے ناموں کا پتہ نہیں ہوتا لیکن عمر بن عبدالعزیز کو تو کوئی نہیں بھولا صرف اڑھائی سال بھائی عمر بن عبدالعزیز سے پہلے بھی لوگ گزر گئے اس کے بعد بھی گزر گئے لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس کے بعد دیکھیں بہت لوگ اور بھی آئے کیا کیا تھا اس نے اس نے کوئی اپنی جاگیری بنائی تھی عمر بن عبدالعزیز نے کوئی کارخانے لگائے تھے عمر بن عبدالعزیز نے اپنی آئندہ نسلوں کیلئے کوئی حکومت کا بندوبست کیا تھا اور یار صرف اڑھائی سال اس کی حکومت تھی صرف ایک کام کیا تھا اس نے کہا تھا میں آقا نامدار کے طریقے پہ حکومت کروں گا پھر سے خلافت کو میں لے آؤں گا چنانچہ وہ خلیفہ بن گیا تو دنیا میں وزیر آزم بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے دنیا میں ہر وقت ایک سو ساٹھ وزیر آزم موجود ہوتے ہیں جن کا نام کا ہی ہمیں پتہ نہیں کون ہے کیا نہیں مرکب جائیں گے کسی کو پتہ نہیں ہوگا لیکن اے کاش اب جو شخص آنے والا ہمارا وزیر آزم ہے وہ صرف وزیر آزم نہ ہو وہ عمر بن عبدالعزیز کا مطبع اور مخلط ہو لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ساری عزت اس میں رکھی ہوئی ہے وہ عزت عمر کو پروٹوکول دیا گیا نا خلیفہ کا کہ جی آپ خلیفہ بن کے جائیں بیت المقدس میں اور بیت المقدس کی چابیاں آپ ایک ٹھیک تھاک پروٹوکول والے خلیفہ کی حیثیت سے وصول کریں شہانہ تھاٹ بانٹ سے جائیں ایک مشکی گھوڑا لے کے آئے شاہی پوشاک لے کے سیدہ عمر بیچارے دیکھتے رہے تماشا کہ یہ میرے صحابی میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں تو عزت عمر سے کہا کہ یہ شاہی پوشاک آپ پہنے پہنا دی دیکھا اپنے آپ کو مشکی گھوڑے پہ بیٹھ گئے مشکی گھوڑا چلا اور اس کی شاہی چال تھی مشکی گھوڑے پہ بھی سواری کر لی شاہی پوشاک بھی پہن لی کہہ لگے گھوڑا بھی بدل دو اونٹ لے آؤ اور شاہی پوشاک بھی میری اتار لو میرا وہی پیوند والا کرتہ لے آؤ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ہم وہ قوم ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس پروٹوکول سے عزت نہیں دی ہے ہمیں اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے اور یہی حضرت عمر مکہ میں گئے مکہ کے پہاڑوں سے گزرنے لگے رونے لگے صحابہ نے پوشا کہ امیر المومین کس بات پہ روتے ہیں کہنے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا باپ خطاب مجھے چھڑیوں سے مارا کرتا تھا اس لیے کہ مجھے وہ اونٹ چرانے کو دیتا تھا اور اونٹ مجھ سے چرائے نہیں جاتے تھے اونٹ بھاگ بھاگ جاتے تھے کوئی اونٹ ادھر بھاگ جاتا تھا کوئی اونٹ ادھر بھاگ جاتا تھا میرے والد کو میرے بارے میں میرے کیریئر کے بارے میں میرے مستقبل کے بارے میں فکر تھی کہ میں چروہہ نہیں بن سکوں گا میں اونٹ چرانے والا نہیں بن سکوں گا وہ اس بات پہ پریشان تھا اور مجھے مارتا تھا پربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے قدموں کی برکت دیکھئے کہ عمر جو کہ چرواہہ نہ بن سکا اس نے پوری انسانیت کو چرا کے رکھ دیا پوری انسانیت کا اللہ نے اس کو جو اونٹ نہ چرا سکا اونٹ چرانے میں جو شخص انا کام ہو گیا اونٹ اس کے قابو میں نہیں آئے وہ قیس رو کس رات دونوں کو اس نے نے اس تو نابود کیا اور پوری انسانیت کا وہ ایک چرواہہ بن گیا حادی و مرشد بن گیا یہ کیا ہے یہ اتباع رسول کی یہ نسبت رسول کی برکت ہے تو عزیزانِ گرامی ہم آج کی اس جمعہ میں آنے والی حکومت کے افراد کو ان کے قائد کو یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ وزیر آزم تو آپ پہلے بھی بنے تھے لیکن وزیر آزم بن جانا سب کچھ نہیں ہوتا اصل بات یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز سید ابوگر صدیق عمر فاروق عثمانِ غنی حضرتِ علی عمر بن عبدالعزیز رضوان اللہ تعالی ان کے نقشے قدم پہ چلیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وزارت حکومت اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں اس کے پاسنگ میں وہ ذرہ برابر بھی نہیں ہے اصل چیز جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کی غلامی ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اور آخر دعوانان الحمدللہ شکریہ